بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج ایک اور سٹوری آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آج کل معاشرہ ہمارا کس طرف جا رہے کس پہ یقین کریں اور کس پہ یقین نہ کریں اگر عوام کے محافظوں پہ یقین کرتے ہیں تو وہ عزتیں لوٹ لیتے ہیں اگر اپنے جو بزرگ ہیں ان کے دوستوں کے اوپر یقین کرتے ہیں تو وہ عزتیں لوٹ لیتے ہیں اور اگر کسی معلم پر ہم بلیو کرتے ہیں تو وہ بچوں کی عزتیں تار تار کرتا ہے راولپنڈی میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت میں چلتی بس میں گینگ ریک ہوا ہے لیکن پاکستان میں وفاقی در الحکومت سے ملحقہ شہر ہے راولپنڈی یہاں پہ چلتے ہوئے رکشے میں اوباش نوجوانوں نے گینگ ریپ کا نشانہ بنایا ہے ایک اس شخص کو ایک اس بچے کو کہ جو ان کو انکل انکل کہہ کر پکارتا تھا اور یہ اتنی افسوسناک کہانی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارمز آئے ہیں وہ ہمارے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ بچوں کے ساتھ بدفعلی کریں بچوں کے بچیوں کے ساتھ ریپ کریں ان کو سرعام گولیاں مار دینی چاہیے یا ان کے لیے کوئی ایسا ایک انجیکشن بنایا جائے کہ جو ان کو ساری زندگی وہ انجیکشن لگا کر ان کو نامرد ڈکلیئر کر دیا جائے لیکن یہاں پہ آئے روز ہم ایسے واقعات سنتے ہیں کہ پولیس والے نے ایک میٹرکی طلبہ کو زیادتے کا نشانہ بنایا پولیس والے نے دو بچوں کو یہ رغمال بنایا ان کے ساتھ پوری رات ان کی عزتوں کا کھلوار کرتا رہا پھر کبھی ہم سنتے ہیں گھر میں گس کر دورانے ڈکیتی جو ہے بچیوں کے ساتھ زیادتی کی گی لیکن یہ واقعہ تھانہ نصیر آباد کے علاقے بریٹش ہومز کے قریب پیش آیا اور وہاں پہ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ انتیس سپٹمبر کو شام ساڑھے پانچ بجے ایک سولہ سال کا بچہ جس کا نام میں ڈسکلوز نہیں کروں گا وہ اس کو کچھ لوگ جن کو وہ انکل کہہ کر پکارتا تھا اور وہ اس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے کسی شادی پر جانا ہے تو آ پاؤ اچھا وہ جو چار عباش لوگ تھے وہ اس بچے کے جو والد ہیں جن کا نام شکور ہے اس کے دوست تھے اور ظاہری بات ہے کہ باپ کا دوست تھا تو بچے نے یہ سوچا کہ یہ دوستی کوئی پاکیزہ ہوگی پاک ہوگی لیکن اس بچے کو کیا معلوم تھا کہ درندہ صرف تاگے جا کر اسی کی عزت سے کھیلیں گے اچھا ہوا کچھ یوں کہ یہ انتی انتیس سپٹمبر کو شام ساڑھے پانچ بجے لے کے جاتے اور پھر اس کہانی میں جو ٹویسٹ آیا ناظرین وہ ٹویسٹ یہ آیا ہے کہ ایک ملزم پولیس کی کسٹیڈی سے فرار ہو گیا آپ دیکھ لیں کہ ہمارے رالپنڈی پولیس کے پاس کتنے ریسورسز ہیں کہ دو لوگ تین ملزمان کو لے کر جاتے ہیں لاہور اور واپسی پر ایک ملزم پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے جب آپ لوگوں سے پیسے لے کے ان کی گاڑیوں میں آپ لاہور جائیں گے لوگوں سے پیسے لے کے آپ ڈی این اے کے لیے جائیں گے پھر لوگوں کو فٹیکیں ڈال کے جائیں گے تو ملزمان تو بھاگیں گے ہی بھاگیں گے یہاں پہ آئی جی پنجاب کو بھی یہ چاہیے کہ راولپنڈی کیونکہ ایک بہت بڑا زلہ ہے یہاں پہ کوئی ایسی لیب ڈی این اے والی لیب بھی یہاں پہ بنائی جائے کہ یہاں پہ لاہور کی چکر نہ لگانے پڑے یہ کہانی میں جو ٹویسٹ آیا ہے کہ سب انسپیکٹر اور کانسٹیبل کی کسٹیڈی سے ملزم جو ہے وہ بھی فرار ہو گئے یہ آگے چل کے بتاؤں گا لیکن انتیس سبتمبر کا یہ واقعہ ہے اور اس میں جو سولہ سالہ بچہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ رومان زاکر زبیر اور افتاب یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے شادی پہ جانا ہے تم ہمارے ساتھ چلو اور اس کو رکشے میں لے گئے جب اس بچے کے بقول جو مقدمہ در جو ہے اس کے والد کی جانب سے درج کرائے گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے جب تھوڑا سا آگے بریٹیش ہومز کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ میرے مو کے اوپر کپڑا دے دیتے ہیں اور اس کے بعد میرے سے باری باری بدفلی کرتے ہیں اور یہ وہ کون لوگ ہیں یہ چاروں لوگ جو ہیں بتایا جا رہا ہے فوجی کلونی کے رہائشی ہیں ان میں سے رومان زاکر زبیر اور افتاب یہ چار ملزمان ہیں جنہوں نے اس سولہ سال کے بچے کو اس کی جو ہے عزت سے کھیلے اور پھر اس کے بعد یہ لڑکا کہتا ہے کہ جب میں نے کپڑا اپنے چہرے سے اتارا تو میں ایک خالی پلات میں تھا اور وہاں پہ ایک اور شخص آیا تو اس کے بعد میں نے ون فائف پر کال گی اور پولیس آگی لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر ان ملزمان جو دو تو گرفتار ہے ایک بھاگ گیا ہے اور ایک ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ان ملزمان کا اگر ڈیٹا چیک کیا جائے تو مجھے کوئی یقین ہے کہ ہو سکتا ہے یہ اغوانی نکلے اور انہوں نے یہاں پہ جالی آئی ڈی کارڈز بھی بنائے ہو یہ بھی پولیس کو چیک کرنا چاہیے لیکن یہ مقدمہ در جوتا ہے سب انسپیکٹر مقدمے کے حسنین ہیں وہ منٹو سکنٹو میں ان ملزمان تین ملزمان کو گرفتار کر لیتے ہیں چوتھا بھاگ جاتا ہے پھر سب انسپیکٹر حسنین غلام حسنین ان کا نام ہے وہ ان کو پیش کرتے ہیں ملزمان کو عدالت میں علاقہ مجسٹریٹ سے تین روز کا جسمانی رمان لیا جاتا ہے تیس کو مقدمہ درج ہوتا ہے اور جب جسمانی رمان لیا جاتا ہے تو ان کو ڈی این اے کے لیے لاہور لے کے جایا جاتا ہے لیکن یہاں پہ ظاہری بات ہے پولیس کے پاس آپ کو پتا ہے کہ پولیس کے پاس ریسورسیں تو ہیں نہیں ان کی اگر آپ گاڑییں دیکھیں تو وہ ٹیچر ان کے موٹسیکل دیکھیں ان میں پیٹرول نہیں ہوتا ملزمان کو جب گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی گاڑیوں میں پیٹرول نہیں ہوتا اور اکثر مقامات پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یہ سرحرا جو ہے گاڑیوں کو دکے لگا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میکنزم نہیں ہے پولیس کے میکمیوں کو اتنا کمزور کر دیا گیا صرف پولیٹیکل وکٹیمائیزیشن کی وجہ سے کچھ سیاستدان اپنی اناگی تسکین کے لیے پولیس کو پاورفل نہیں بناتے گئے ان کو معلوم ہے کہ اگر پولیس پاورفل بن گئی تو شاید ان کے کام بھی نہ کرے تو وہ پولیس کو بلکل بلو دی بیلٹ رکھتے ہیں نہ ان کو ریسورس دی جاتے ہیں جو بھی گورمنٹ آتی ہے اسلاحات کے بڑے بڑے دعوے کرتی ہے لیکن اسلاحات لا نہیں سکتی اب تو جو بھی آئی جی آتا ہے جو بھی سی پیو آتا ہے جو بھی آر پیو آتا ہے جو بھی ایس اس پی آتا ہے کہ جو بھی پولیس آفیسر آتا ہے تو اس کو ٹک ٹاک بنانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور ٹک ٹاک سے ان کو فرصت نہیں ملتی خود تو یہ ٹک ٹاک بناتے ہیں لیکن اگر کوئی ماتا ہے ٹک ٹاک بنا لے اور وہ وائرل ہو جائے تو ان افسران کو شدید غم و غصہ آتا ہے اور یہ پھر نوٹفکیشن جاری کرتے ہیں کہ کسی بھی اہلکار نے ٹک ٹاک نہیں بنا نہیں خود بلا یہ جو مرضی کرتے رہے ہیں ڈانس بھی کرتے رہے ہیں تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں کیونکہ نوری مخلوق ہیں ناری مخلوق کے لیے یہ نہیں ہے خیر یہ مقدمہ جو درج ہوتا ہے پھر اس کے بعد غلام حسین صاحب جو صاحب انسپیکٹر غلام حسنین ان کا نام ہے وہ گرفتار کرتے ہیں جب ڈی اے نے کے لیے لہور لے کے جاتے ہیں تو واپسی پر ایک افسوسناک واقعہ اور پیش آتا ہے کہ بھاٹا چوک ایک پٹرول پمپ کے اب بھاٹا چوک اور تھران نصیرہ باد میں بہت ہاتھ مارا تو پندرہ کلومیٹر کا سفر ہوگا یہ ایک ملزم جس کا نام زاکر ہے یہ شور ڈالنا شروع کرتے تھے کہ مجھے واش روم جانا ہے مجھے حاجت کے لیے جانا ہے حاجت کے لیے جانا ہے خیر وہ سب انسپیکٹر ایک ہمدردی کے ناتے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ پولیس کے گاڑیوں کے اوپر جو ایک محاورہ لکھا آتا ہے کہ نفرت جرم سے ہے ملزم سے نہیں اس طرح کا محاورہ وہ آپ نے دیکھا ہوگا لیکن وہ ایک انسانیت اور ہمدردی کے ناتے غلام حسین اس کو وہاں پہ واش روم میں لے جاتا ہے اور یہ جو عباش نوجوان جو ملزم زاکر ہے یہ پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو جاتا ہے وہی سے غلام حسین اور یزدان اجاز کانسٹیبل اس کے ساتھ یہ لوگ لہور جاتے ہیں خود اندازہ لگائیں تین ملزمان کو ایک صاحب انسپیکٹر اور ایک کانسٹیبل لہور لے کے جا رہا ہے تو ڈی این اے کیا کروایا ہوگا ریسورسز کیا دیئے ہوں گے میرے سے بہتر جو پولیس والے اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ آپ میں نے جو باتیں کہیں ہیں یہ سچی کہیں ہیں یا صرف ہواوں میں تیر چلائیں ہیں خیر وہ ملزم جب فرار ہوتا ہے تو تھانا نصیر آباد کال کی جاتی ہے صاحب انسپیکٹر صاحب آتے ہیں اب غلام حسین اور یزدان اجاز وہاں سے ملزم کی تلاش کے لی جاتے ہیں لیکن وہ ظاہری بات ہے ملزم چلاک ہوتا ہے اور وہ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شاید ہو بھی اغوانی تو وہاں سے گلیوں گلیوں سے ہوتا ہوا پلاٹو سے ہوتا ہوا جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے اس کے بعد پولیس مقدمہ درج کرتی ہے غلام حسین ساب انسپیکٹر اور یزدان اجاز کے خلاف اب یہاں پہ جو ڈی ایس پی ہیں کینٹ جن کا نام مرزا جوید اقبال ہے وہ انتہائی دیانتدار اور نیڈر ڈی ایس پی ہیں میں ان کو تقریباً کوئی آٹھ دس سالوں سے تمہیں جانتا ہوں انہوں نے یہاں پہ رالپنڈی میں ایک ایسا گینگ بھی پکڑا تھا کہ جو غریب لوگوں کو جو ایسے سٹوڈنٹس جو میٹرو پر سفق کرتے تھے اور وہاں پہ میٹرو کے واشرومز کی ایک کہانی گھلی تھی تو یہ گینگ جو ہے یہ ڈی ایس پی مرزا جوید اقبال صاحب نے اس گینگ کو گرفتار کیا تھا اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل تھے اور اس کے بعد ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں ہے اور یہاں پہ بھی آج میری ڈی ایس پی مرزا جوید صاحب سے بات ہوئی تو وہ اس وقت بھی اس ملزم زاکر کی تلاش میں ٹیم کے ہمرا نکلت امید بڑی ہے کہ مرزا جوید اقبال بہت جلد اپنی ٹیم کے ہمرا جو فرار شدہ ملزم ہے زاکر اور جو ایک اور افتاب ہے جو بھی تک گرفتار نہیں ہوئے ان دونوں کو آج شام تک گرفتار کر لیں گے اگلے پروگرام تک لیں پر مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ